اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل می آن لائن سٹوڈنٹس ہمارا مقصد آپ کو ایزی وی میں کوالٹی ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنا ہے اسی سلسلے میں میں کلاس نائن اینڈ ٹین اس کی جو نیو بکس آئی ہیں اس کو ایکسپلینیشن بھی کر رہا ہوں چپٹر وائز ٹاپک وائز ویڈیو فلوڈ ہو رہی ہیں کلاس نائن کی جو نیو بکس آئی ہیں اس کی تمام جو ٹاپکس ہیں وہ ان کی ون بائی ون ویڈیو فلوڈ ہو رہی ہیں اور میں نوٹس بھی پروائیڈ کر رہا ہوں تو ساتھ میں کلاس ٹین جو ہے اس کی بھی ون بائی ون چپٹر وائز ویڈیو فلوڈ ہو رہی ہیں لاز ویڈیو میں میں نے کلاس ٹین کمیسٹری پوری بک جو ہے اس کے آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے تھے تو بچوں نے بڑا پسند کیا ہے تو ریکوشٹ کر رہے تھے کہ سر آپ فیزیکس میتھ انگلیش تمام سبجیکٹ کے نوٹس پروائیڈ کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کلاس ٹین فیزیکس یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سلیبس کتنا ہے اور آپ کی کون کون سے چپٹر آپ کے سلیبس میں ہیں کیونکہ کچھ بچوں کے پاس فلانی بکس ہیں ٹین والی تو اس کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا سلیبس کان سے کان تک ہے تو وہ بھی بتاؤں گا اور پیپر کیسے بنتا ہے اور پیپر کے اندر کس طرح سے کوششن پوچھ جاتے ہیں امپورٹنٹ کوششن کون کون سے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں فیزیکس کے لیے وڑی ویری امپورٹنٹ ہے کلاس ٹین کے بچوں کے لیے تو سٹارٹ کرنے سے والی رمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ اسپلینیشن بھی ملتی رہے گی اور ہم کوالٹی نوٹس پروائیڈ کریں گے آپ کو تو پہلا چپٹر جو ہے آپ کا وہ ہے سمپل مشین کلاس ٹین فیزیکس میں یہ پرانی بک میں چپٹر نمبر نائن تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پرانی بک میں چپٹر نمبر الیون تک ہیٹ تک پڑھا تھا لیکن بیچ میں آپ نے چپٹر نمبر نائن جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا چپٹر نمبر نائن آپ کا اس طرح فرس چپٹر ہے اور یہ ہے سمپل مشین یہ دیکھ لیں بڑے سمپل سے قویشنز ہیں بڑے ایزی ویڈیو میں آپ کو ایزی انگلیش میں لکھی ہوئی ہے سمپل ورڈنگ ہے اور یہ بلکل آپ ایزی لی اس کو یاد کر لوگا ہے اور انشاء اللہ تعالی میں اس کی سیپریٹ ویڈیو میں اس کو آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نوٹس بتاؤں گا کہ یہ نوٹس کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے دیکھیں یہ کوششن بنی ہوگا ہے جس طرح سے کیونکہ جس طاپک ویس نوٹس بنا دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوششن کیسے آئے گا تو اس لئے اس میں کوششن بنی ہوئے ہیں یہ سکریو گیج والا سکریو جیک والا کوششن ہے یہ بورڈ کے پیپر میں کیسے کوششن بن کی آتا ہے یہ اس طرح سے کوششن پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم چپٹر سے پہلے اس کے ایم سی کیوز ہیں ہر چپٹر سے پہلے یہ سانڈ ایڈ ویوی والا چپٹر ہے اس سے پہلے اس کے ایم سی کیوز ہیں اور یہ سالو ایم سی کیوز ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو اسائنمنٹ دے دیئے یہ دیکھیں سالو ایم سی کیوز ہیں یہ پہلا ہے اس کا یہ ویو آفشن ہے رائٹ آفشن ہے یہ میکینیکل ویو رائٹ آفشن ہے تو یہ میں پورے پڑھ نہیں سکتے اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو میں میں آپ کو پورا ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ کیسے یہ رائٹ آنسر آئے ہیں ساؤنڈ اس کے بعد اس کے ایک ایک قویشن ہے اس کا اس کے سالے قویشن ہے اور یہ سارے قویشن وہ ہیں جو بار بار بورٹ کے پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں جو ویری امپورٹنٹ قویشن ہیں وہ ہی ان نوٹس کے اندر ہیں اور کس طریقے سے بورٹ کے پیپر میں قویشن آتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا اس لئے قویشن بتایا گیا صرف ٹاپک کے نوٹس بنا دیں تو بچوں کو بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ قویشن کیسے پوچھا جائے تو اس لئے یہ قویشن جو ہیں ہم نے قویشن بنایا ہیں قویشن وائز یہ نوٹس ہیں تاکہ آپ دیکھ قویشن یاد کر سکو آپ اپنے فرانی اگر فائی ویڈر دیکھتے ہو تو اس کے اندر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قویشن کیسے پوچھے گئے ہیں تو یہ آپ کے تمام جو فیزیس کی بک ہے پوری بکس اس کی آپ اس کو گائیڈ بک کہہ سکتے ہو آپ کو اس کو نوٹس کہہ سکتے ہو اس کے آپ کو پوری جو بک ہے وہ اس کے امپورڈنٹ کوسچن اس کے اندر چیفٹر وائز اب آپ یہ دیکھو لاش چیفٹر آپ کا کونس ہے نوکلر فیزکس تو وہ بھی انڈ تک کیونکہ کوئی چیفٹر آپ نے بیچ میں مس نہیں کیا ہے یہ آپ کا لاش چیفٹر ہے یہ دیکھیں آپ کا لاش چیفٹر تھا نوکلر فیزکس ٹھیک ہے اس کی بھی انڈ تک میں نے آپ کو اسپلین کر دی ہے کوششن جو ہے یہ اس کے اندر جو بھی امپورڈنٹ کوششن تھے وہ کورڈ ہیں اس کے یہ کوششن نوکلر فور ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں نوکلر فیزکس تو یہ اس سے پہلے اس کے یہ امسی کیوز ہیں نوکلر فیزکس کے تو ہر چیفٹر کے پہلے امسی کیوز ہیں تاکہ اگر یہ امسی کیوز فیفٹی پرسنٹ ہوتے ہیں تا بھی آپ کو آسانی ہو جائے تو دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ کو فیزکس کے میت کے جو نوٹس ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گے انگلیس کی نوٹس بھی میں پروائیڈ کروں گا تو دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ